بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھنے ہیں میرا یوچیوب اور فیس بک ناظرین یہ مزہ آئے گا آپ کو آج کی خبریں سن کے اور میرا تجزیہ خان کا جیل سے نیا پیغام آیا وہ ضرور سنیے گا پاکستان کی دعوتوں نے الحمدللہ عوام کی اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی اشتہاری مجرم کی زمانہ چار سو بیس سیکنڈ نیا عالمی ریکارڈ ترخواست دائر ہونے میں اکیس گھنٹے اور اٹھتیس منٹ لگے چار دن کا کہہ کے ایک ازار اکسو چودہ دن اشتہاری رہنے والا پاکستان دنیا کی تاریخ میں ریکارڈ لگانے والے اٹھارہ منٹ کی سماعت میں ریلیف لے گیا عمران حان کو پارٹی چیئرمنشپ سے ہٹانے کی کوشش ہے سعودی عرب کا خصوصی جہاز اور اصل مقصد کیا ہے نوار شیف کو واپس لانے کے میں آپ کو بتاتا ہوں منافقت بھی سامنے آگئی آزم سواتی بھی سامنے آگئی باغیوں کی آزادی پر بات بھی کریں گے اور کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھوں اس ویلوگ میں اس خبروں میں تجزیعے میں انشاءاللہ آپ انجوئے کریں گے کچھ لوگ مایوس نظر آرے ہیں ان کے لیے میں نے ایک بڑا زبردست قسم کا پیغام بھی دینے سب سے پہلے عدالتوں میں آپ کو پتا ہے ٹوٹر کی ایک سپیس میں بھی بات بھی میں نے کی پترس بخاری کا ذکر لاجواب نمونے میں لکھا تھا ایک دوہ گھڑی ٹھیک کرانے والے گھڑیوں کی دکان سے ہم گھڑیاں ٹھیک کروانے کے تو کہنے لگا گھڑیاں ٹھیک نہیں کرتے ہم تو صرف خطرے کرتے ہیں تو پترس نے کہا یہ گھڑیاں پھر کیوں لٹکائیں اس نے کہا پھر آپ بتائیں کیا لٹکائیں تو وہ لاجواب ہو گیا عدالت کس فیصلے نے مجھے بھی لاجواب کر دیا آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں پورا پاکستان جو میری بات سن رہا ہے کہ آپ لوگ کو یہ فیصلہ نہیں پتا تھا کہ جسٹس منیر جسٹس مولوی مشتاق پاکستان کی عدلیہ میں کسی جج کو ماں بہن کی گالی سے دینا برا نہیں سمجھا جاتا کہ آپ کو میں حقیقت بتا رہا ہوں یہ ججز جو آپ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے کسی کو پتھر مارے گالیاں دے اب کچھ نئے نام شامل ہو گئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کا صرف ایک سال ہے پندرہ سال پہلے دیکھیں یہ عام طور پر ایک وکیل بنتے ہیں ہائی کورٹ کے پانچ سال کا تجربہ ہو پھر سپریم کورٹ کے جاجی بنتے ہیں اور یہاں پھر دس سال کا بھی تجربہ چلتا ہے ڈریکٹ سینئر سیول ججز بھی بنتے ہیں سینئورٹی پر قاضی فائز صاحب اٹھائیس سال وقالت میں کرتے رہے انہوں نے بڑے اچھے چھے فیصلے بھی دیئے بظاہر پرویز مشرف کو انہوں نے نون بیلیبل وارنٹس بھی جاری کیے تھے پی سی او کے تحت انہوں نے حلف اٹھانے والے ججز کے سامنے پیش نہیں ہوتے تھے امرجنسی کے دور میں جب وہ برطرف ہوئے ججز بلوچستان میں تو انہیں دوزار نو میں ڈریکٹ جوہ چیف جسٹس بلوچستان لگایا گیا کیونکہ ان ججز کے سامنے نہیں جاتے تھے ان کے ایک تاثر بنا انٹی اسٹیبلشمنٹ جارج ہے اور ان کے آن کے فوراں بعد نون لیگ نے جشن منایا اس کو کہا تھا کہ نوار شیف کے اب واپسی ہوگی منافقت چیف کریں کہ سندھ کے چیف جسٹس جوہ ہائی کورٹ کے انہیں لاہور پشاور اسلامباد بلوچستان ہائی کورٹ چیف جسٹس میں عرفان صادات سب سے سینئر جج اسے چھوڑ کے یہ اپنے جج کو جونئر ترین چیف جسٹس اسے سپریم کورٹ میں لارے ہیں یہی وجہ نون لیگ نے کہا تھا کاضی فائز آئے گا سب کچھ ٹھیک ہوگا اور عوام گناہ نے بائیوس نہیں کیا نواز شریف کی امیدوں پر بلکل پورا ہوتا ہے زبانت ایک تیس پر دائر ہوئی پندرہ منٹ میں نمبر لگا پچیسمنٹ میں بینچ بنا تیس منٹ میں سمات ہوئی اور جو شخص اپنی سگی ماں کی گرفتاری پر نہیں آیا تی سی ایسو سے کروا گیا وہ صرف گرفتاری سے بچنے کے لیے یہ کہہ کے کہ دھرتی ماں کے لیے واپس ہارا ہوں چار سال مفرور رہنے پر گرفتار نہیں حفاظتی زمانت میں اور دوسری طرح عمران خان عدالت میں پیش نہیں ہوا چودہ تاریخ کو پندرہ مارچ کو سوری وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے زمان پارک میں ان لوگوں نے آپریشن کیا غدر مچائی گھر تباؤ برباد کر دیا اور اس ملک میں نیپ کا چیرمن جاتی عمرہ کا ایک ملازم کہتا ہے ملزم سرنڈر کرے تو ملزم نواز شریف نہیں مجرم اشتہاری سرنڈر کرے یہ کہنا چاہیے تھا عدالت پہ اکیا حکم دے اور عدالت کہتی ہے حفاظتی زمانت دے دیتے بلاول بھٹو بھی مجبور ہوگے کہنے پہ کہتا ہے جمہوریت آئین اور الیکشن ایک شخص کی واپسی کے لئے روح کرے عمران خان کی زمانت کیس کی کاز لیسٹ انہوں نے کینسل کی نواز شریف کی زمانت کے لگائی بغیرتی طیبت کریم کی طرح دونوں ہاتھوں پیسے ملک کے مو پر لگائی ہوئی شلوار اتار دی اور کمیز جتر کندے پہ انہوں نے رکھ کے باندھی ہوئے ماتھے پہ کہ جو کھاڑنا وہ کھاڑ گو اتصاب عدالت نواز شریف کے حق میں فیصلہ چار سو بیس سیکنڈ یعنی چار منٹ کرپشن کے عظیم مجرم کی یہ زمانت یافتہ بغوڑے اسکینڈل کے ناقابل زمانت وار اگرفتاری دوزار بیس میں انہی عدالتوں نے دی اور عمران خان کے گھر پر توشہ خانہ کیس میں آپ کو یاد ہوگا جب وہ عدالت میں عدالت میں تھا خان اس کی گھر میں لاہور پہ انہوں نے حملہ گیا رینجرز نے پولیس نے اور یہ یاد رکھیں یہ اس وقت کوئی نو میئی کا واقعہ نہیں ہوا کوئی ڈراما نہیں کر سکتے یہ نواز شریف سعودی عرب بیٹھا ہوا تھا اسے ناقابل زمانت تاہیات وارنٹ اس کے موطل کی جج بشیر کی کل بہن فوت ہوئی اور اسے آج وہ پلیٹ میں بیٹھ کے انساب انہیں ڈرمی نہیں لگتا ہے لوگ چار پاکستانی وزرائے عظم اس کی عدالتوں میں آئے یوسر رضا گلانی سے لایا دوزار بارہ میں اور پھر نواز شریف نے دوزار اٹھارہ سے تین سال کے لئے اس کے عودے کو بڑھایا تھا سنتے جائیں ان لوگوں کی گیانہ سال سے اعتصاب عدالت کے جائل جائل بشیر پاکستان میں آپ عصاب لگائیں اس کے بس کیسز آئے کیسے ہیں اب کل اس کی بہن فوت ہوئی اللہ اسے جنت دی یہ مقدمہ کسی اور جج کے پاس بھی جا تھا لیکن نہیں یہ حکم تھا نواز شریف کا کمپنی کو کہ مریم نواز اور کیپٹن سردر کو ایمن فیلڈ کیسز میں نواز شریف کو اس نے مجرم بنایا تھا اب اسے کے ہاتھوں مجھے ریلیخ چاہیے یہ موہدے کا حصہ تھا جج آصف سعید خوصہ نے اپنی سٹیٹمنٹ میں عدالتی فیصلے میں لکھا تھا کہ نواز شریف گارڈ فادر سیسلین مافیا ہے وہ جانتا تھا کہ عدالتوں میں کس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں اب پڑھیں گے اٹلی کی وہ تاریخ ججز کی سیسلین اب ٹائم نہیں ہے ورنہ میں سناتا آپ کو ان ججز سے کیسے فیصلے لے تیرے لوگ یہ مافیا اب صرف وردی میں پاکستان میں آپ کو تاریخ اٹھا کے دیکھیں چھہتر سال کی کرپشن کا سب سے بڑا مقدمہ سپریم کورٹ سے لے کر ٹرائل کورٹ تک ہر عدالت سے سزا ملنے والا شاک نواز شریف بزدل بھگوڑا جھوٹا کرپ دغاباز فرنکار ہر قسم کا نام اسی آئین قانون کے دارے میں ملا ہو عدالتی پناہ میں واپس وطر منارے پاکستان پہ جلسہ پاکستان کے آئین کو توڑتے ہوئے رونتے ہوئے بلکہ اس پہ کھڑے ہوکے پشاب کرتے ہوئے اپنی مرضی کا انتخابی میدان اس کو لانے کے لیے یہ الٹے بھی لٹک جائے بادام بھی مو کی جگہ کسی اور جگہ سے بھی توڑے ہیں یہ عوام میں مقبولیت نہیں دلحاصل منارے پاکستان پہ کہتے ہیں جلسے میں کبریج کے لیے ڈرون کیمری پر پابندی لگائیں گے میڈیا کے ڈرون کیمری میں نے پتہ نیچے تھی جو مچنی ہے اسکیورٹی کے نام پر ڈراما وہ کھل جائے گا سب کچھ اور یہی سپریم کورڈ عدالت زمانت پر ملزمان کو زمانت پر کسی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا جو پشاور ہائی کورڈ نے فیصلہ دے محتل کر رہی ہے اور نون لیک ہے اور دے رکھو نا سردار پارک مصود وہ بھی نون لیک ہے خیبر پختونخواہ کی آپ کو یاد آسد کیسر کی زمانت انہوں نے منصور کی زمانت تھی قسمات تھی ایک ڈراما لگا ہوئے یقین کریں بلکل اس طرح جس طرح ہیرہ منڈی کا کردار زمانت پر والے کو گرفتار اور جو سزا یافتا ہے اس کو مجرم حقیقت میں وہ شرفزولی بات وڑ گیا انصاف جدھر سے نکلا الیکشن کمیشن عمران خان کو پارٹی چیئرمنشپ سے ہٹانے کے لئے درخواست بھی منظور کر 26 تاریخ کو اس کی سماعت ہے اور 7 مارچ کو یعنی 7 مہینے پہلے اس الیکشن کمیشن نے عمران خان کو درخواست مسترد کی کہاں گیا الیکشن ایک اب اس میں تو کوئی ایسی شک ہی نہیں کہ پارٹی عمران خان کو درخواست ہٹائیں کہتے تھے اس وقت ہماری تشریح کرنا ہمارا کام اب درخواست منظور نواز شیف کو پارٹی عمران خان کو سپریم کورٹ کے فیصلے میں بقاعدہ لکھا ہوا ہے اور میں نے آپ کو بتایا سہولتکاروں نے بغیرتی اور دلالی کی کریم جو انہا اپنے ہاتھوں میں ملی یہی سہولتکار کہتے تھے کہ ہماری مرضی کے بغیر کوئی ملک سے نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا اپتاباد میں امریکی آئے تھے آپریشن کر کے گئے بلیک وارٹر کے ایجنٹ آئے ریمنڈ ڈیویس آیا ترمزی یوسف آیا آ گیا افغان سفیر کو اٹھا کے ننگا کر کے لے کے امریکہ اڑتے ہوئے ڈرون بھی آتے رہے انسان نہیں آ کے پاکستانیوں کی مارتے بھی رہے نواز شریف ان کی مرضی سے گیا اور آج نواز شریف ان کی مرضی سے واپس آیا سعودی عرب کا کردار دیکھیں فلسطینیوں کا معاملہ بھی تو کھل کے سامنے آ چکے آپ کو پتہ ہے جس طرح اسرائیل کو تسلیم کرنے کی دو دن کی ڈیل رہ گی تھی کسی ڈیل کا حصہ پورا ہونا یہ تو اللہ نے لکھا تو نہیں ہونا پرنہ نواز شریف کی اسرائیل سے ملاقاتیں سیٹ تھی ساری سارے معاملات ان کی مرضی سے تیہتیں لیکن رنگ میں بھنگ ایکانومی نہیں چلے گی البتہ جہاز سعودیہ نے خصوصی دیا ہے جدہ سے دوبئی پہلے بھی نواز شریف جب بھی جدے جاتے تھے اب یہ پرانی ماردہ آتا ہے سعودی عرب کی کرپٹ لٹیرے قاتل سعودی عرب میں ہمیشہ انہیں پناہ سرلنکہ راجہ آپ آکھ سے دیکھ لیں سرلنکہ کو لوٹا اس نے خسوٹا اس کے سویمنگ پور میں لوگ نہ ہارے تھے جب وہ معاملہ ہوا یوگنڈا کا ایدی امین اپنے ظلموں سے تم انیس سو اسی میں بدنام ترین شخص بڑی بڑی ورداتے جرائم اسے پناہ دی سعودیہ نے وہاں ریڈ کارپٹ اس کے لئے بچائے لگجری قسم کے ولا مہنگے ترین گھر خرچہ اس کو دیتے تھے ہر مہینے چیب خرچ سعودی حکومت اور جب عرب سپرنگ آئی تو تیونس کے زین العابدین وہ جسے ملک سے لوگوں نے بھگایا اسے سعودی عرب میں بنا دی اس کی دوزہ تیرہ کی انسٹرگرام پہ تصویریں دیکھیں سعودی عرب میں یاشیاں گا رہے ہیں کہ لیڈر سارے بھاگ کے سعودی عرب جاتے ہیں ابو منصور حادی یمن کا رجیم چینج آپریشن ہوا جھگڑا ہوا ہے یمن کے سارے رینما سعودی عرب کوسیوں پر بمباری اور سعودیہ میں بیٹھ کے وہ حکومت چلاتا رہا سعاد حریری لبنان کا وزیراعظم گیارہ دن سعودیہ کی قید میرا جب یہ وزیراعظم تھا یہ آپ اکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک بڑے تاریخدان ہے انڈریو ہیمنڈ اس کی کتاب پڑھے آپ کو نظر رہیں کیسے کیسے کی وردات ہیں نواشیف مشرف کا تیارہ اغواہ کرنے کے جور میں وہاں بھاگا ذاتی خاندان کے اٹھارہ لوگوں سمیت بادشاہ ہوتا فہد اس نے اسے رکھا تھا پھر یہی کھیل عرب امرات اور قطر نے بھی شروع کیا پچھلے بیس سال سے سیاسی جوڑ توڑ کی بیٹھیک بنائی پاکستان کی ساری حکومتیں وہاں بنتی رہتی ان تمام لوگوں کو پناہ دیتے ہیں جب حالات بہتر ہوں ڈیل کیے جائیں دوبارہ اس ملک میں حکمران بنیں تو پھر ان سے ہر قسم کا جائز ناجائز کام جو ایک جمہوری رہنما کبھی نہیں کرتا مسال کے طور پر دوزار پندرہ میں سعودی عرب نے فوج مانگی تھی ایران کے خلاف چلانے کے نہیں انکار کیا کہ جمہوری رہنما جمن میں پھر مانگی عمران خان کے دور میں نہیں ملی پھر انہوں نے فیصلہ کیا اب ایسے لوگ لانے ہیں جو چاہیں جب چاہیں جدر چاہیں ہماری بات مانے ایران میں اراک میں شام میں کرائی کی بندو جب چاہی ہو انہیں ہم لے لیں وہ ذاتی حفاظت کے لئے پہلے راہیل شریف کو ایم بی ایس نے اپنی تنخواہ پر رکھا ملازم راہیل شریف ریٹائرمنٹ کے بعد انتالیس ممالکہ بظاہر مسلمانوں کی نیٹو جس کی حالت آپ کے سامنے اسرائیل کا نام سنتے ہی لیڑ جاتے ہیں اس کا کمانڈر بنا کام اصل میں صرف شہزادے کو حفاظت کرنا ٹوائلٹ سے باہر اکثر فوجی آپ کو پتا ہے ریٹائر ہو کہ ڈیفینس کے علاقے میں باہر چوکی داری کرتے ہیں نوکری اس کی بھی ایسی ہے صرف ترخواہ بہت تگڑی ہے ساری زندگی طرح نہیں کمایا جیترہ ایک مہینے میں مل جاتے تو ٹھیک ہے بادشاہ سلامت جو کہیں کر لیں گے بارہ عرب خاندان کو باجوہ لے گیا جس طرح افغان جہاد پہ انہوں نے مال بنایا پوری بٹیلین ان لوگوں کی دنیا جو مختلف مالک میں انہوں نے کالا چوگا پہلا ہوا ہے بس ختمے کر رہے ہیں یہ لوگ ترازو باہر لٹکا ہوا ہے عمران خان سے کیس والے دن ملاقات صرف ہوتی ہے وہ کلا کے ایکسرسائیس سائیکل اس کی اڈیالا جیل کے باہر پڑی ہے اندر نہیں آنے دے رہے ہیں وہ جسٹس میاں گل حسن سمات کے دوران کہہ رہا تھا کہ وہ کورٹ کی معاملہ تو کر دو نوازشیف کے لیے مٹھائیاں بات میں ماننا سارے لاغ کے افسر سارے اچھل رہے ہیں ججز اندازہ کریں یہ حالتی کورٹ کے اندر آج انصاف کی پھانسی تھی اوہ دو پر تمام لوگ نوازشیف عدالتوں میں اسٹیبلشمنٹ میں نیب میں بیورکریسی میں پولیس میں الیکشن کمیشن ایف آئی پورا جال پہلے بچھایا آنے سے پہلے جی ایٹی میں دیکھیں وہ بریگیڈیر آمیر جو صدر زداری کے ایڈی سٹاب لیفٹینم جنرل ہیں توصیح مل گی انہیں بھی جلی اکاؤنٹس میں ان کے اوپر نیب میں مقدمہ بھی تھا جی ایٹی میں توصیح انہیں مل گی مطلب یہ کوئی ان کی حکومت میں ایسا دیکھیں کھڑا ابھی وہ وائس آف امریکہ سے مریم نواز کہہ رہی تھی وہ جو دوسرا راستہ ہے وہ بڑا حسان ہے ہمیں چلنا آتا ہے ہمیں بات جوڑنے پڑتے ہیں دوسرا راستہ ہے بڑا مشکل ہی سنے ایسی ایسی بے غیرتی وہ پیرسادہ سید عمران احمد شاہ سجادہ نشہین دائمہ نام سنے اللہ معاف کرے میں خود سیئے زادہ ہوں میں نہیں مانتا اسی چیز وہ سنے اللہ کی ذات ہے وہ کہہ رہا ہے نواز شریف کے استقبال کے لیے اکیس اکتوبر کو شام چار بجے جو منارے پاکستان پہنچے گا سواب کا کام ہے مطلب یہ لوگ اللہ معاف کرے ان کی باتیں سنیں کہا جاتا ہے کسی بگیڈیا کا فون آتا ہے آپ نے صرف اٹھانے ہیں وہ یہ موہ میں ڈال لیتے ہیں نخریں نخروں کی بات کر رہا ہوں نواز شریف کے استقبال کے لیے پہلے بھی رانہ سناللہ کہہ چکا ہے کہ جی حج سے بہتے رہیے سرکاری افسران کی لسٹیں واگا بارڈر پر جس طرح انہیں بٹھایا جاتا ہے نواز شریف کے استقبال کے لیے کٹھے بسوں کی پکڑ دھکڑ زبردستی بے گھر لوگوں کو فٹ پاتھ پہ جو سونے والے ان کو لے کے جا رہے ہیں انہیں پتہ نہیں چلتا جلسے میں ان بچاروں کو پتے نہیں تھا اب فلسطین کی جنہارے لگا رہے ہیں مرد آباد وہ سارے پیچھے پیچھے انہیں پتے نہیں بچاروں کیوں لائے ہیں کس لئے کیا ہو کیا رہا ہے ڈراما ایسا بنا گوگل پہ ڈالر کی کمبین الگ چل رہی ہے اب جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں انہیں پہلے سے ہی ابھی بیوروکریسی اور انتظامیہ اسیمبلی میمران کا پروٹوکول دے رہی ہے اندازہ کرنے ذرا ابھی ایک نئی واردات خیر وہ ملک ریاض والی جو ہے نا وہ آپ کو سنو گا ملک ریاض کا نام تو خیر میڈیا میں لینا جرمیں صحافیوں کی اتنی جرت نہیں ہے سپریم کورٹ نے بیریہ ٹاؤن کو چار سو ارب کا جرمانہ ٹھوک دیا بہت بڑی رقب ملک ریاض پروپٹی کا ڈان ہے آپ کو بتا کنگ میکر ہے اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیدھا ہو گئے کانزی فائز کی عدالت میں اس نے کہا دیا سارا الزام ڈی ایچ اے پہ اس نے کہا آسان الفاظ میں بتاؤں اس کی ساری لائن میں اس نے کہا میں جرمانہ دوں گا تو پھر ڈی ایچ اے بھی دے گا مجھے معاف کرنا تو انہیں بھی معاف کرنا مجھے بھی گرے یہ بڑا معاملہ ہے اس پہ انشاءاللہ پھر بات کریں کہ تفتیب حلال تو آپ اس کو انجوائے کریں دیکھیں اصل بات کی طرف میں آتا ہوں دیکھیں کر کیا رہے ہیں یہ لوگ یہ جانبوج کر خدیدہ شاہ کی زمانت منظور کی رفتار کرنا نواز شریف کو جانبوج کر چھوڑنا نیب بقیدہ طور پر کیسے ہٹ جائے ان چیزوں سے آپ نے نہیں گھرانا یہ وہی لوگ ہیں دیکھیں فاطمہ جناہ کے قاتل عجوب خان کو انہوں نے تحفظ دیا تھا غدار یہیہ خان جس نے ملک توڑا اسے عزت سے رخصت کیا ذلفکار علی بھٹو کے قاتل زیاء الحق جس نے آئین بھی توڑا مشرف جس نے لاکھوں پاکستانی مروائے ڈالروں کے لیے اسے سائفر کی خدداری کا باجبہ کو دیکھ لیں ان سب کو انہوں نے گاڈ آف آنر دے کے چھوڑ کے جانبوج کے ایسا کرتے ہیں کہ ہم مقدس گئے ہیں لوگ مایوس ہو جائیں یہ ملک تو ہمارا ہے انہی کا سب کچھ آسان راستہ ہے یہ کہنا دیکھیں میں آپ کو اچھی بات ہے نواز شریف جیل نہیں جانا بہت اچھی بات ہمیں تو میٹرے مل گئے ان کو رگڑا لگانے آپ بھی خوش ہوں کچھ تو ملاب کو سامنے رکھے رگڑنے کا اب یہ جو مرضی کرے آپ نے مایوس نہیں ہونا آپ چوبیس کروڑے یاد رکھیں ان لوگوں کے اندر اتنی جرت اور حمت نہیں ہے اور آپ ٹھیک ہے خاموش ہے وقتی طور پر ٹھیک ہے آپ اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑے خیر ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ نے مایوس نہیں ہونا کیونکہ دیکھیں جس طرح تشدد کا ایک طریقہ ہوتا ہے بات چیت بند کرنا یہ آپ گوگل پہ جا کے پڑھیں میاں بھی بھی ایک سر جھگڑا کرتے ہیں تو اس میں سائلنٹ ٹریٹمنٹ تو وہ کہتے ہیں خاموش ہو جاتا ہے ایک اداعن میں سے یہ بڑا غلط طریقہ ہے لیکن آپ نے خاموش ہو کے لیے مایوس نہیں ہونا خاموش ہونا ہے یہ زمین آسمان کا فرق ہے دورا یہ ملک صرف اور صرف ہم جو چاہیں کریں امام جائے جہنم نہیں آپ نے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے شعور دینا ہے بتانا ہے کہ آپ کا موقع آخری انشاءاللہ اللہ دنیا کی ہر قوم کو موقع دیتا ہے عمران خان نے جس دن نہ دیکھا ہے عمران خان نے جس دن ہٹھایا تھا آپ لوگ سنکوں پہ تھے خان چاہتا سب کچھ بدلتا لیکن نہیں آخری جل صاحبی خان کا جو اسلام بات ہے اس میں نہیں چاہتا تو بڑا کچھ ہو لیکن اس نے جمہوریت اور آئین کے دائرے میں رہنا تھا اس سے پتا تھا اس ملک میں آئین اور قانون موجود تو اس کے یقین تھا عدالتوں پر اور بڑا اچھا ہوئے سارے پروسس سارے عمل سے عمران خان گزر ہے اب اسے اندازہ ہو گیا آئین کوئی نہیں قانون کوئی نہیں انصاف کوئی نہیں ان دو مہینوں میں خان نے وہ سیکھا جو اس نے اپنی زندگی میں قطر سالوں میں نہیں سیکھا ہوگا اسی طرح ہم لوگوں نے بھی جو بھی نٹھانا دو سالوں میں جو سیکھا اپنی زندگیوں میں نہیں سیکھا تو اسے ضائع نہ کریں جو سیکھا ہے اسے اب آپ نے استعمال کرنا ہے مناسب وقت کا انتظار کرنا ہے اور خدا کی قسم یقین کریں میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے یہ اللہ کا وعدہ ہے میرا نہیں کہ آپ کو موقع دے گا اور یہ صرف صرف جو جو آپ کی لڑائی اس وقت وقت سے ہے جو جو وقت گزرے گا چیزیں خود بخود درست ہوں گی آپ کے سامنے اور یہ میرا نہیں میں کہہ اللہ کا قانون ہے وقت صدا ایک سا رہتا ہے نہیں اس نے کہا ہمیشہ اچھا اور برا رن رات بدلتا ہے چار سال پہلے آپ سوچ سکتے تھے نواز شریف جس طرح جا رہا تھا جب اس طرح واپس آئے گا یا آپ چار سال پہلے سوچ سکتے تھے عمران خان جیل میں ہو گئے اس طرح اگلے چار سال بعد کیا ہو گئے یہ تو اللہ کو پتہ ہے یہ بار بار بدلتا ہے وہ وقت اور نواز شریف کے ساتھ یہ تین دفعہ ہوا ہے تین طلاقیں ہوئیں پھر حلالہ اسٹیبلشمنٹ سے کر کے سہاگ رات اکیس تاریخ کو منائے گئی یہ فکر اتنا آسان نہیں ہے حلالہ یہ حرام کو حلال کرنے جا رہے ہیں اب یہ سارے کیسز بھی کھلیں گے نواز شریف کے یاد رکھیں کہ پھر اس کے ساتھ یہی ہوگا ہے یہ عمران خان کے جیل کے باہر کھڑے ہو کہ یہی لوگ اسٹیبلشمنٹ کے استقبال کریں گے آپ میری باتیں یاد رکھیں اسی طرح اصیل فیصد بار لوگ دیکھ رہے ہوں کیا آپ کہیں کہ سہبی کازمی نے میں بتایا تھا میں کنی نجومی نہیں ہوں میں سابقا تاریخ دیکھ کے حالات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں زیاو لاکھ چھے کتم دور ذرفکار لی بھٹو سے چلتا تھا اپنی جے میں جلتی سگرٹ بجھا گیا بھٹو نراز ہوں مشرف جسے میہا شریف اپنا بیٹا کہتا تھا کیا آپ جان سکتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ان کے ساتھ کیا ان کے ساتھ آپ نے صرف مایوس نہیں ہونا کیونکہ مایوسی کفر ہے یہ آپ کو انسان کو کفر کی طرف لے کے جاتی ہے یہ الیکشن اگر خان مان لیتا ہے کہ میں الیکشن میں ہم نے جانا ہے تو پھر آپ نے بھرپور انداز میں الیکشن میں جانا ہے نتیجے کی فکر کے بغیر چوری کریں ڈاکہ مارے جو مرضی آپ نے اپنا کام کر رہے ہیں یہ پاکستان نہیں چلا سکتے با خدا بیرونی حالات ایسے ہیں یہ جو مرضی کر لیں جس کو مرضی بیچیں ڈالر کیا پٹرول کی قیمت کم کریں ڈرامے کرتے ہیں مارکٹ میں جا کے آپ مجھے بتائیں کیا قیمت کم ہوئی ہے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں جتنے لوگ سن رہے ہیں کوئی دو نبری نہ کریں ان سے کہیں مجھے پانچ سو یا ہزار ڈالر چاہیے ہیں ذرا ریٹ چیک کریں پہلے تو ملیں گی وہ تصویر کھیج کے بھیجنے مجھے جو ملیں گے تو کس ریٹ پر ملیں گے اسی طرح مارکٹ چیک کریں یہ ہزار روپے کی چیز پہلے دھائیسو کی چیز کو ہزار تک لے کے جاتے ہیں پھر اسے ساڑھے نو سو کی کر کے تو اوہوہو بڑی اب گیس کا سیزن آ رہا ہے سردیوں میں گیس چلے گی پنکھے تو باندھ ائر کنیشن باندھے گیس کے بل آپ کے آ جائے گی پیسہ وہاں سے پورا کوئی انویسمنٹ نہیں کرے گا عوام ان کے ساتھ نہیں ہیں اور جہاں دیکھیں امران خان دنیا بھر میں خارجہ پولیسی پہلی لائن میں کھڑا ہوتا تھا آج وزیراعظم کو آخری لائن میں یہ باہر کی دنیا نے گولیاں تھوڑی بانے یہ انہوں نے اپنا دینات اظہار وزیراعظم کون تھا ان کا سولہ مہینے اسحاق دار اس کے علاوہ ان کا بزرگے مہر کون ہے اسی کوئی لائنگی اس نے کیا تیر چلائے وہ پہلے اب کیا کر لیں دو نمبریوں ساری وہ دو نمبریوں سے کام نہیں چلتا میں نے جیسے پہلے کہا تین طلاقے نواز شریف کو دے کے اسٹیبلشمنٹ اب کرنے جاری ہے حلالہ حرام کام کو حلال اکیس یعنی کھالے کی سوہاگ رات ہے اور اب مسئلہ یہ ہے کہ سوہاگ رات آپ کو پتہ ہے صرف ورجن سے ہوتی ہے اب یہ ورجن تو ہے نہیں تو پھر حرال حلال حرام کا چکر جائے وہ پتہ نہیں کس طرف جائے گا لیکن آپ نے مایوس نہیں ہونا یہ آپ کو ایک نیا موقع مل ہے کھل کے رکھ لیں جائیں ان کے جلسوں میں اور اپنا جلسہ کی آگرے مان جا کے بنائیں تصویریں ان کی ایک ملین کا انہوں نے کہا پچاس ہزار کا صرف انتظام کیا کھانے کا پچاس ہزار تو ان کے اپنے ذاتی ان کی جو لوگ ہیں تقریباً اتنی بن جاتے ہوں ووٹ بینک ان کا ٹوٹل اتنا ہے تو وہی کھانا ان کا باقی درامہ ہے ڈرون ہے نہیں ہے آپ نے اپنی ویڈیوز بنانی آپ نے بتانا ہے لوگوں کو تاکہ ان کی روزانہ ہم ان کے نوازشی صاحب کی آنے کے میں تو خوش ہوں آئیں آئیں گے تو آپ ذرا مزا آئے گا تو اس طرح آپ لوگ بھی خوش ہو نہ امید نہ ہو اللہ آپ کو خوش رکھے دعاوں میں یاد رکھیں چلے اگلی ویڈیو تک رجائے اللہ حافظ